جھکاو نظریں بیچھاو پلکیں عدب کالا مقام آیا دوستو اس وقت میں موجود ہوں مسجد نبی مدینہ میں اور آج میں نے روزہ رسول کے سلام پیش کرنے جانا ہے صلاة السلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة السلام علیکہ یا حبیب اللہ یہ مسجد نبیہ گیٹ نمبر ون ہے اور یہاں صحیح بیسے کے لیے آپ اینٹر ہوتے ہیں روزہ رسول کے لیے صبح سوہ چھے کا وقت ہے فجر پر تب میں ڈکلا ہوں اور روزہ رسول پہ حاضری دینے جا رہا ہے یہ رشت کا عالم آپ دیکھیں کہ یہاں سے لے کر وہ گیٹ نمبر ون تک یہ حوام جو ہے یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ روزہ رسول پہ حاضری دینے جا رہے ہیں یہاں پر یہ شورتیں ہیں وہ تین تین چا چا سو آہاجیوں کے ایک ساتھ چھوڑ رہے ہیں اس کے بعد پر ان کو روک رہے ہیں تاکہ اندر زیادہ رشنا ہو یہ جنوری دوہلہ چھوڑی سے ویسے یہاں پر ایک تھنگ زلگ کام ہے امبت حضر کی اپنی کشیش اور خوبصورتی کی بات ہی کچھوڑ ہے میں باہر کے تک مرازر راستہ تہہ کر چکا ہوں اور امیدے کے اگلے پانس سے ساتھ میں میں اندر زاکر ہو جاؤں خانے کعبہ اور مسجد نبوی کی اچھی بات یہ ہے یہاں پر بزرگ اور ہینڈی کیپ لوگوں کو خاص پریورٹی دی جاتے ہیں اور انہیں لائن میں لگنے کی بزرگت نہیں ہوتی ہیں مجھے لائن میں کھرے تقریباً دس سے پرنامیٹ ہو گئے ہیں تلو ہوتا ہوا یہ سوراج اور مسجد نبوی کے خوبصورتی روح کو ترو تازہ کر رہی ہیں ویورز اگر آپ نے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب اب تک نہیں کیا ہے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں فائنلی میری باری بھی آگئے اور آپ نے روز الرسول نے سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ اللہم صلی اللہ سیدن مولانا بھارک وسلم دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ایک دفعہ درو شریف پڑھ لیں دوستو لیف سائٹ پہ یہ ترپال کی پیچھے ریاض الجلنہ ہے یعنی کہ جلنر کے ٹکرا جہاں پہ ہم آپ نفل عذا کیا کرتے ہیں ریاض الجلنہ میں اب آپ ایسے ہی نہیں داخل ہو سکتے ہیں انہوں نے اب ایپ بنا دیا ہے پہلے آپ کو ہوسے پوائنٹ پر لیں گا اور پھر اندر داخل ہوگے آگے آنے والے ویڈیو میں اس ایپ پہ آپ کے ساتھ بات کروں گا اس دیوار کو قبلہ وال کہتے ہیں اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک اور کچھ آیات بھی درج ہیں روزہ رسول میں جانے سے پہلے جان لیں کہ پہلی جالی کے بعد دوسری جالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوئے جبکہ دوسری جالی میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کی کبریں موجود ہیں اسے یوں بھی سمجھے جا سکتا ہے کہ ون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ٹو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ٹری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کبریں موجود ہیں یہ نقشہ روزہ رسول کے موڈل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے تب میں روزہ رسول پہنچنے ہی والا ہوں تو آئے ملکہ سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حوی واللہ سلام علیکہ یا حوی واللہ یہ والا روزہ رسول ہے جبکہ آگے جو دو چھوٹی چھوٹی خیر کے نظر آ رہی ہے اس میں ایک میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کبریں موجود ہیں دوستو آپ سے ایک اور دفع ریقوست ہے کہ اس ٹیرنے کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دوازیں بہت شکریہ یہ دیکھیں کھرکیوں گو پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام بھی درز ہیں موسیقی موسیقی